اور سکاسٹ کے کالیج آف ٹیمپریٹ سیلیکلچر میرگون میں ہینڈلنگ سٹیج فرائٹ یعنی سٹیج کے خوف سے نمٹنا کے موضوع پر تین روزہ ٹریننگ پرگرام ہو رہا ہے اس پرگرام میں مختلف کالیجوں کے طلبہ شریک ہے اس پرگرام کا مقصد بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا ہے پرگرام میں بچوں کو سٹیج پر بولنے کے گر سکھائی جاتے ہیں ساتھی انہیں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے بارے میں مختلف موضوعات پر بحث و مباعثے کے مقابلی منقل کیا جا رہے ہیں پرگرام میں دوسرے روز سائنستان ڈاکٹر ارفان لطیف خان نے مینجنگ سٹیج فرائٹ کے موضوع پر لیکچر دیا پرگرام کے دوسرے روز مادی زبان اور تعلیم منشیات کی روک تھام اربنائیڈیشن یعنی شہری زندگی اور دیگر موضوعات پر گروپ بحث و مباعثے ہوئے پرگرام میں مختلف مہارین نے شرکت کی اور یہ جو ٹاپک تھا ہاوٹو ہینڈل سٹیج فرائٹ اس پہ ہم نے یہاں پہ ڈسکشن کیا کل ہماری ڈیبیٹ کی اور انشاءاللہ کل موک انٹروی ہوئے تو اس سے کافی کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا ایک جو فوبیا تھا ہاوٹو ہاوٹو ہینڈل سٹیج ہاوٹو ہینڈل سٹیج تو وہ مطلب کم ہوا پرسنی بھی خود بتاؤں گی یہاں پہ آنا اور پھر مختلف کالیج کے سٹوڈنٹس آئے تھے مختلف ٹیلنٹس کے ساتھ ان کے ساتھ ہم نے انٹریکشن کیا آج جو ہمارا ڈسکشن تھا ان سے باتیں کی بہت ہی امدہ پروگرام ہے اور انیسپائریشن پروگرام ہے کیونکہ جو ہمارے سٹوڈنٹس جو لے کر رہے ہیں سٹیج کو تو اس کے لئے انہوں نے یہ پروگرام بڑک بہت ہی اچھا لگا ہے ہمیں دو دنوں چیزیں جو ہے ہمیں سب بولتے ہیں کہ آئیے سامنے آئیے بات کریں اس کے بارے میں اس کے رلیٹر کوئی فنکشن نہیں میں نے آج تک ابھی نہیں ریکھا ایسی کوئی چیز تو میں بہت زیادہ خوش ہوں میں تھانگفول ہوں اپنی ڈگنیٹ اگز کی کہ انہوں نے ایسا یہ کیا اور اس کے باوجود نہ کہ ہمارے کالیج کے سٹوڈنٹس بلکہ باکی کالیج کے سٹوڈنٹس نے بھی اس میں پارٹسپیڈ کیا سو ہم بھی تھانگفول محکم اگریکلچر کی جانب سے اس شہد کی کاروبار کو فروغ دینے کے لیے دو روزہ ورکشاپ کے نقاط کیا گیا ورکشاپ کے افتتاح ڈریکٹر اگریکلچر کشمیر چودری اقبال نے ایڈیشنر ڈسٹکٹ ڈیولپنٹ کبشنر کپوالا کی موجودکی میں کیا اس موقع پر اس کاروبار سے جوڑے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی محری نے لوگوں کو اس کاروبار کو مزید فروغ دینے اور کم لاغت میں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے حوالے سے جانکاری فراہم کی اگر کسان کی آنگنی کو بڑھانا ہے اس کو بڑھانے کے لیے کارٹیج انڈسٹری جو ہے اس کا اپنا ایک بڑا ایم رول ہوتا ہے کارٹیج انڈسٹری میں جو اپی کلچر ہے اس کا اپنا ایک عالی مقام ہے اس کو بڑھانا دینے کے لیے اور خاص کا ڈسٹر کبوڑا کے اس جغرافیہ آداد اور شمار کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں اتنی کسیر تعداد کے اندر فورا اور فرنہ آویلیبل ہے اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ جتنا بھی ہمارا یہاں فورسٹ کا ڈنس کور ہے اس کے اندر جتنی ٹائپس فورا کی یہاں پہ آویلیبل ہیں شاید اتنی کسی دوسرے جگہ آویلیبل نہ ہو ڈپارٹمنٹ اپنی طرح سے ایسے انیشیٹیو لیتا رہتا ہے کیونکہ اپنی کلچر کو بڑھا رہا دینے سے خالی یہی نہیں ہے کہ ہم صرف شہد کی پیداوار کو بڑھائیں اس کے جو سب سیڈی فائدہ ہیں ان پہ بھی ہم لوگوں کو کام کرتے ہیں اور اس کا فائدہ جو ہے اگر ہمارے پاس بھی کالونیز جو ہیں جیسے ایک ایکٹر کے حساب سے اگر دو یا تین کالونیز ایک ایکٹر ایریا میں رہیں تو وہاں جو پالینیشن کا رول بنتا ہے جیسے فروڈ کراپ سے بی سے پچی فیزدی پیداوار اس سے بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وقت ایک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا